جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے آج آپ لوگ کو دو موڈل سکھاؤں گا اور ان دو موڈل میں سے کسی ایک موڈل کو یا اس سے پہلے جتنے بھی موڈل آپ لوگ سیکھ چکے ہیں ان میں سے کسی کو پریکٹس کر کے بھی آپ کامیاب بند سکتے ہیں یہ چیز آپ پر ڈیپنڈنٹ ہے یہ مجھ پر ڈیپنڈنٹ نہیں ہے سو ویڈاؤٹ ویسٹنگ ٹائم سب سے پہلے ہم فور آور کے ٹائم پر کھڑے ہوئیں گولڈ کے چارٹ میں اب جیسا کہ آپ آئی سیٹی ٹیڈر ہیں آپ کے لیے یہ ریزسٹنس نہیں ہے یہ وائٹ لائن ایک ہائی دو ہائی تین ہائی چار ہائی ہمارے لیے یہ کیا ہے ریلیٹیو ایکول ہائی دو جن کو ہم بائے سائیڈ لیکوڈیٹی سمجھتے ہیں ہم اس کو ایز ایک لیکوڈیٹی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو اٹیک کرنا ہوتا ہے ہم نے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے ایز ایز سمارٹ منی ٹریڈر اپنی پوزیشنز کو اوف لوڈ کرنے کے لیے اگر ہم نے یہاں سے بائے لیا تو اس کو یہاں پہ کلوز کریں گے یہ ایک صرف بات سمجھنے کے لیے بتائیے سمجھانے کے لیے میں نے بتائیے ایسا نہیں بولا کہ یہاں سے بائے کرلو اور اس کو ٹارگٹ کرلو اب مارکٹ نے کل کیا کیا تھا اس میں کون کون سے موڈلز یوز ہوئے تھے ان کی طرف موگون کرتے ہیں اچھا بھائی پہلی چیز ایک ہائی ہے دو ہائی ہے تین ہائیز ہیں تین چار ریلیٹیو ایکول ہائیز پڑے ہوں اور آپ کے پاس اس دن کوئی ہائی امپیکٹ نیوز نہ ہو آج جی ڈیٹ تھرٹیتھ او جنوری کل ٹونٹی نائنٹھ جنوری تھی کل کوئی ہائی امپیکٹ نیوز نیو یورپ سیشن یا لندن میں نہیں تھی تو یہ ہائی جو ہے اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا کلر ہم کر لیتے ہیں ریڈ کر لی ہم نے اب ہم ڈروپ ڈاؤن کرتے ہیں فیفٹین منٹ کے ٹائم فریم پہ اور اب آپ لوگوں نے گوھر کرنا ہے کہ یہ ہائی جو فور آور کا تھا جس کو ہم نے بائے سائیڈ لیکویڈیٹی بھی قرار کیا فور آور بی ایس ایل یہ یوٹیلائز ہو گیا پرفیکٹلی یوٹیلائز ہوا تھا کس ٹائم ہوا تھا آٹھ پنتالیس پہ آٹھ تیس آٹھ پنتالیس یہ نیو یورک کیلزون کا سب سے پیک ٹائم ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے اس بارے ہوں اب ہم اسی کو لوور ٹائم فریم پہ ڈروپ ڈاؤن کرتے ہیں لائک فائیب منٹ پہ اور پھر ون منٹ پہ جو ایکسٹریم لوور ٹائم فریم ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سے موڈلز کو یوٹیلائز کر کے آپ یہاں سے ٹریڈ کیچ کر سکتے تھے یا پھر بائے کی یا سیل کی بہت ٹریڈز دکھاؤں گا اچھا جی آپ کو پہلی چیز یہ پتہ ہونے چاہیے کہ اگر مارکٹ اوپر جا رہی ہے یہاں ہے اور وہ اوپر جانا چاہتی ہے تو وہ دو ریزنز ہیں یا تو وہ کسی بائے سائیڈ لیکوڈیٹی کو اٹیک کرے گی جیسا کہ اس کیس میں ہمارے پاس فور آور کی بائے سائیڈ لیکوڈیٹی تھی یا پھر وہ اسی فیر ویلی گیپ کو ٹارگٹ کرنے جاتی ہے آٹھ بچ کر بیس منٹ پہ سی ایمی اوپن ہوتا ہے اور یہ آٹھ اکیس کی کینڈل ہے آپ کے سامنے مارکٹ میکر نے سب سے پہلا کام کیا کیا ہے انہوں نے میرے پیارے دوستوں بھائیو اس جگہ پہ ایس ایم ٹی کریئٹ کی تھی اب اسی پوائنٹ پہ آٹھ اکیس پہ دیکھو اللہ آپ سب کا بھلا کرے کہ کیا سیلور نے کیا کام کیا تھا آٹھ اکیس پہ یہ سیلور کا چارٹ ہے اس نے پہلے لو نہیں لگایا بعد میں لو لگایا تھا لیکن ان کیس اس نے بھی لو لگا دیا تھا we were looking like this کہ شاید اس نے لو نہیں لگایا تھا لیکن اس نے بھی تقریبا لو لگا دیا تھا آٹھ ڈیس پہ اور یہ رن ہائر کیا تھا اور وہ لوور کیا تھا تو یہ ان کیس ایک ایس ایس ایم ٹی تھی سمارٹ منی ٹرے آب سمارٹ منی ٹیکنیک بھی اس کو بول سکتے ہیں اب خالی ون منٹ کے ٹائم فرم پہ کیا آپ انٹری لے سکتے ہو یا یہ ایک نیو ٹریڈرز کے لیے بڑا رسکی ہے کیونکہ اس کینڈل کے ہائی اور اس کینڈل کے لوگ کے درمیان ایک فیر ویلی گیپ ہے جس کو میں ہائی لائٹ کرنے لگا ہوں ابھی جس کو آپ بیسی بولتے ہیں ون منٹ کے ٹائم فرم پہ ہے نا یہ پنک کلر سے جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے ریکٹینگل میں یہ کیا ہے میرے دوستو یہ ایک بیسی ہے ایک یہ بیسی ہے اب آئی سی ٹی سر تو کہتے ہیں جی کہ دو بیسیز کونسیکٹیو ہوں اوپر نیچے تو سر آپ نے کس کو ایمپورٹنس دینی ہے آپ نے لوگر ون کو ایمپورٹنس دینی ہے نہیں یہی سننا نا we have noticed that لیکن جو کام کی بات ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ آپ کتائی طور پہ ایک ہی ٹائم فرم پہ رہتے ہوئے انٹریز نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے یاد رکھیے گا ایک ہی ٹائم فرم پہ رہتے ہوئے کبھی ٹریڈنگ نہیں کرنی ٹائم فرمز کو چینج کرتے رہنے اب ڈونڈو پیچھے یہاں پہ ون منٹ پہ کوئی فیر ویلیو گیپ کا اوپوزٹ تھا دیکھو جی سو مجھے ڈھونڈ ڈھانٹ کے ملا کہ اس کینڈل کے لو اور اس کینڈل کے ہائی اس کینڈل کے لو اور اس کینڈل کے ہائی کے درمین ایک ہے انورین پھیر ویلیو گیا نظر آیا آپ کو آئی ایف وی جی سر یہ ون منٹ کے ٹائم فرم پہ اور مارکٹ پرفیکٹلی اس میں آئی ہے وکس باہر جا سکتی باڈیز کام پہ سٹیک کر رہی ہیں یہ امپورٹنٹ ہے اب اس صورت میں کیا آپ ڈریکٹ یہاں سے ٹریڈ لے سکتے تھے میرے خیال میں آپ کے لئے وہ اس کی تھا آپ کو کہچئے تھا یہ باڈی ان دونوں بلیک کینڈل کی باڈیز سے اوپر کلوز کار دے اس نے کلوز کار دی نیکسٹ کینڈل یہ والی آٹھ بچ کر اٹھائیس منٹ کی اوپن اور ڈراؤپ ڈاؤن کرے اس وک کے 50% پہ آئے یا اس آرڈر بلوک میں آئے دونوں میں سے کسی میں بھی اوپنی بھائی کی پوزیشن اوپن کر سکتے ہیں بھولیش اوپنی پوزیٹیز اوپن کی پوزیشن اوپن کر سکتے ہیں اور اپنا سٹاپ لوس کان رکھیں گے you can take buy right there and you can put your سٹاپ لوس right below ان برین ایک تو inversion کے نیچے دوسرا order block ہو گیا تیسرا یہ swing low تین پیٹی آرز چاہیے ہوتی ہیں ایک تھا یہ اور آپ اس کو run down کرتے until what یہاں تک this was the simplest scenario نا کہ آپ اپنی trade کو manage کیسے کرتے آپ اپنی trade کو کیسے run کرتے ایک تو یہ تھا طریقہ آسان والا اب جا آپ نے سمپلی ٹریڈ لے لی اور اس نے وہی اسی طرح پرفارم کر دیا that was the simplest scenario in case کہ آپ نے یہ ٹریڈ مس کر دی اوکے کوئی بات نہیں یہ جو مارکٹ اس فیر ویلیو گیپ میں آئی ہے ڈھونڈنا ہم نے یہ ہے کہ یہ ادھر تا کیوں آئی ہے یہ آپ کا پوستن ہونا چاہیے خود سے سیلف پوستن تو ہم کیا کرتے ہیں میرے دوستو ہم اس کو ہائلائٹ کر لیتے ہیں سرکل سے اور اب ہم تھری منٹ کے ٹائم سرم پہ جاتے ہیں کیوں تھری منٹ جی سب سے پہلی چیز ہم نے ہائلائٹ کری بھی ہے کہ ہمارے پاس سپر کوئی ہائر ٹائم فریم کی لیکویڈٹی یا فیر ویلیو گیپ وہاں مارکٹ جائے گی کیونکہ یہ کیا ہیں سارے ایکوال آئیز ہیں یا اس کو بھی ٹارگٹ سمجھ لو اس کو بھول بھی جاؤ تو یہ بھی ٹارگٹ ہے آپ کے لیے یہ ہے اس کو لکھو مائنر بائی سر لیکویڈٹی ایز اس کیلپر سر آپ کو چاہیے ہوتے ہیں ٹونٹی ٹو ٹھرٹی پپس مارکٹ سے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نیو یارک سیشن میں ٹریڈ لیں گے آٹھ بیس سے آٹھ چاس کے درمیان تو آپ کے لیے یہ کھیل آسان ہو جائے گا یا پھر ایکوٹی اوپن کے بعد نو تیس کے بعد یہاں تک کی مارکٹ کیوں آئی تھی بھائی اب اس پورشن کو ہم ریموو کر کے دھونڈتے ہیں اس کینڈل کا ہائی اور اس کینڈل کے لو کے درمیان اور کریے گا یہ چیز ہماری سٹیڈی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کو میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکے اب جی ہم یہاں سے پکڑیں گے ٹرینڈ لائن اور ہم نے یہاں تک ایکسٹینڈ کر دی اس کا کلر ہم کریں گے ڈیفرنٹ تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں آسانی سے اور میں بھی لیں سر یہ تھری مینٹ پہ تھری مینٹ آئی ایف وی جی تھا اوہ شیٹ نیکس لیول سٹاک سر اب کیوں یہ فیر ویلیو گیپ یہ والا ہی انوریجن کیوں بنا صحب سے پہلی میں نے آپ کو چیز جیسے سمجھائی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس پر کوئی ٹارگٹ پڑھاؤ یہ ضروری ہے اور مارکٹ ایک امپورٹنٹ ٹائم آف دے دے میں نکلے یہاں سے امپورٹنٹ ٹائم آف ٹائم کون سا ہے جی سی ای ای ایکوٹی اوپن سی ای 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 آٹھ بچ کر بیس منٹ پہ نیو یورک لوکل ٹائم کے لیاس ہوتی ہے we have discussed a lot about this in our live streams and video sections as well and in private section as well ٹھیک ہے 39 پہ اکوٹی اوپن ہوتا ہے اب یہ دیکھو 3 منٹ کا آئی ای 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 پی جی جو ہے نا یہ اس کا لور پورشن تھا کسی بھی فیر ویلیو گیپ کا سر کسی بھی فیر ویلیو گیپ کا لور اینڈ اپر پورشن is very important اب اپر لکھ دیئے اوپر والے پہ اور اب جو بات یاد رکھیں ہیں آپ لوگوں نے ایز ایٹریڈر فیوچر کے لیے وہ یہ ہے اب ہم ڈروپ ڈاؤن کریں گے ون منٹ پہ ون سگیں اور جا کے ڈھونڈنا شروع کریں میرے بھائیو دوستو خواتین و حضرات ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ کیا مارکٹ نے پرفیکٹ لی اسی جگہ پہ رسپیکٹ لی تھی ییس کیا بوڈیس اس کے باہر کلوز کری ہیں نو تو آپ کو یہ کلیر آنسر مل جانا چاہی کہ مارکٹ اسی فیر ویلی گیپ سے اوپر کیوں گئی تھی کیونکہ پیچھے بھائی تھری منٹ کا انورجن یا فائی منٹ کا انورجن پڑا تھا اب آپ یہاں سے ڈریکٹ ریڈ لے سکتے تھے شاید آپ نہ لے سکو کیونکہ آپ نیو ٹریڈر ہو سکتے ہو آپ نے کیا کرنا ہے ویٹ کرنا ہے ایک سونگ لو کے فارم ہونے جب سونگ لو فارم ہو جائے اوپر سر ٹارگٹ ضروری ہے ٹارگٹ سفٹین منٹ کی لیکوڈیٹی فائی منٹ کی لیکوڈیٹی یا فور آور کی پڑی ہونی چاہیے سونگ لو بانجھے نیکس کینڈل جیسے ہی اوپر کلوز کر دے اس بلیک کینڈل کے سار جی بسم اللہ پڑھیں لونگ پوزیشن یہاں سے اوپن کریں اور سٹاپ لوس اس انورجن کے نیچے ہی رکھتے ہو لو اور رن کرو اس کو یا تو آپ مائنر لیکوڈیٹی تک رن کر سکتے ہیں اگر آپ میں حوصلہ ہے اگر آپ نے کافی پریکٹس کریں بھی ایسی ایس کی تو سر آپ اس بائی سیٹ تک رن کر لیں لیکن یہاں پہ ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس پیسیفک پارٹ سے یہاں پہ مومنٹ کتنے منٹ لگے ہیں آٹھ سینتیس پہ آپ ایکزیکیوٹ کی ٹریڈ آٹھ اٹھالیس لیس دن لیس دن ٹوال مینٹس میں آپ اپنی ٹریڈ کر کے فری ہو چکے ہوئے سر یہ ہے وہ پاور جو آپ کو اپڈا پروائیڈ کرتا ہے with respect to higher ٹائم فریمز and lower ٹائم فریم پیڈی ایڈیز اب آپ کو یہ کھیل سمجھ آجانا چاہیے کہ higher ٹائم فریم کتنا کروشل ہے higher ٹائم فریم ڈراؤن لیکوڈیٹی is very important اب پھڑا یہ ہے کہ یار اس نے 4 آور کی لیکوڈیٹی ضرور لی ہے ٹھیک ہے یہ 4 آور کی یہ ڈراؤن لیکوڈیٹی یہ لے لی ہے لیکن actually یہ بی ایس ایل چھوڑ دیا ہے میرے پیارے بھائیو دوستو problem یہ ہے there is a problem اور وہ یہ ہے کہ high impact news نہیں تھی جب high impact news نہیں تھی اسی لیے market اگر multiple highs پڑے ہو تو market کبھی بھی high impact news سے پہلے ان کو نہیں لیتی high impact news کا ویٹ کرتی ہے market نے یہاں سے پھر buy side liquidity engage کی یہاں سر market کا structure shift ہو چکا ہے that only میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ ہمارے پاس we will find انشاءاللہ we will try to find multiple models there ہم یہاں پہ multiple models کو discuss کریں سر جب market structure shift ہو گیا تو آپ کو کس point پہ ہو سر اس point پہ اس پہ دونوں میں سے کسی کو بھی understand کر لیں گی آپ کی پرسنل لائکنگ ہیں پرسنل بیہیویرز ہیں اب غور کریئے گا market کہاں تک travel کی inside fair value ہے کی ضرورت ہے as a new trader نہیں آپ ایک trade بھی لے لیں تو وہ ہی کافی ہو گا میرے دوستو ایک trade لے لو اچھی ستری لے لو وہی کافی آپ یہاں سے اپنی sell کے position inversion fair value gap سے open کریں جی 1 min if جی یہ 1 minute کا inversion تھا 3 4 minute market نے konsolidation کی and expansion کی جب market expansion کے بعد یہ دیکھو fair value gaps open ہے یہ fair value gaps کو open چھوڑے جاتی نا reprice نہیں کرتی ان تا سر یہ پہلی indication ہوتی کہ اگر آپ کی ڈراؤن liquidity play میں ہے آپ ٹھیک ہو آپ off side نہیں ہوں آپ غلط direction میں trade نہیں لے رہے اور market اس طرح کر رہی ہے یہ نشانی ہے کہ market اس direction میں تیری سے جانا چاہ یعنی یہاں پہ sell کی طرف جاری تھی تو it is very heavy for sales دیکھو fair value gaps open اچھا بھئی اگر imagine کرو آپ یہاں سے بھی trade miss کر چکے ہیں یہاں سے بھی miss کر چکے ہیں تو آپ کیسے trade لیں گے جی سر اس کے لیے میں آپ کو بتا دیں اور market نے کیوں specially اسی fair value gap سے respect لی ہے اچھا یہ 3 minute کا fair value gap آپ کے لیے powerful نہیں ہے نا اوکی now move to 30 minute اور something else i'm gonna show you how you can do this on your own اس candle کا high اور اس candle کا low low بھئی یہ highlight کر دی ہم اب گیم ساری یہاں پہ آئی 15 minute بھی دیکھ لیں ایک دفعہ اور ساتھ ساتھ 1 h بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے گوڑ ہے 15 پہ آو ذرا 15 minute پہ آپ کو اس candle کے low اور candle کے high در میں ایک cb sibi جو کہ cell side imbalance اور bise side inefficiency ہوتا ہے کیونکہ ایک center candle جس کا color black یا red ہو گا اس کی وجہ سے بنتا ہے وہ نظر آیا yes اور یہاں پہ بھی یہ دونوں parallel آرہی تو اب یہ parallel point کو ہم نے یاد رکھنا ہے this one one more time exactly اب drop ڈاؤن کرو one minute once again ہم واپس آگئے سر الگوریدم نہیں بولتا ہم بول جاتے ان چیز کو الگوریدم never ever miss these things as a trader ہم لوگ بھلکڑ ہیں یہ candle یہاں پہ آئی کیوں اس fair value gap کو importance دی گئی سر پیچھے 30 minute کا inversion fair value gap آئی سر پیچھے آپ کو اچھے س importance سمجھ آج جانے چاہیے value gap تھا جس کو اب market نے inversion fair value gap پیچھے گوھر کرو یہ ہیں آپ کی real studies اس candle کا high اور اس candle کا low اس کے دمائن ایک بسی تھا کہاں تک یہاں تک جب تک یہ 9 بچ کے 31 minute کی candle نے body سمید اس fair value gap سے باہر body یہاں پہ close نہیں کرنی اس نے کر دی اب یہ inversion ہے 1 minute کا آپ بیریش ہو نا پہلے تو آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ آپ نے اگر اگر اوپر کی liquidity کو still attack نہیں گئے تو آپ بیریش ہوگی تو یہ 1 minute کا inversion اس لیے market نے یہ specific point سے reaction dیا body نیچے close کریں swing high بن شروع ہو جائے ایک swing high کیلئی چیز important zoom in کرنا پڑے گا ہمیں first candle جیسی بھی second middle one third second one سے lower سر ایک swing آئی بن جس ہے یہ swing آئی ہے اس candle کی body یہاں پہ close ہو take trade you can take trade short position from that point stop stop loss یا تو swing آئی پہ اگر فیر فل ہو تو اس inversion کے باہر آپ کے پاس ڈراؤن liquidity کیا تھی یہ sell side liquidity pool تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے یہاں تک ایک option as a scalper اور میں آپ بتا دوں کہ as a scalper بھی more than 25 pips second option کہ آپ پورا پورا پیسہ نہیں بنا سکتے with 10 pips وہ پاگل ہے sell side میرے حیال میں scalper کو یہاں تک کافی تھا اگر وہ hold کرنا چاہئے as a new trader آپ کی لئے چیز ہے آپ 20 pips نکال لئے 80% position وہاں پہ off کر 10 year 20 percent کو run کرنے دو اور دیکھو کیا وہ پول تک جاتی ہے اگر تو چلی جاتی تو well done نہیں جاتی تو کون سا مسئلہ ہے you are on side نا آپ نہیں perform کیا اچھا so market یہاں تک کیوں گئی تھی اگر 30 minute پہ جا کے چیک کروگے تو یہاں پہ میرے پیارے دوستو Asian lows پڑے رہے تھے یہ تھی وہ sell side liquidity جو نیو یورک لنڈن سیشن کی تھی اور نیو یورک کی اپننگ کی اور یہ دیکھو Asian lows تھے تو مارکٹ اس جگہ سے 10 بجے کیوں پر گئی اس میں Asian lows لے لئیے تھے اور ساتھ ساتھ یہ پیر ویلیو گیپ میں گولڈ کے لیے اچھا گولڈ کا اچھا ٹریڈر بننے کے لیے آپ کو سلور کا چارٹ مست ہی ریکومنڈ ہے بھائی کی طرف سے اور ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے جب تک آپ دماغ سے یہ چیز نہیں نکال لیں گے کہ مجھے ہائی ریسک ریوارڈ ریشو چاہیے گے سر آپ کامیاب مذہرت کے ساتھ کیونکہ میں کریڈٹ دیتا ہوں اپنے ٹیچر آئی سوٹی سر کو جس طرح انہوں نے ہمیں ڈیل کر دیا جس طرح انہوں نے سکھا دیا کوئی مائی لوگوں کی ان کے پاس میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک دفعہ ہمت ہارنے سے پہلے اس کو ایک لاسٹ پش دیں ٹھیک ہے آپ چیزیں کتنی اہم بہت امپورٹنٹ یہ آپ کی انتہیں چارٹس پر کھل جائیں لیکن پریکٹس کی بہت ضرور تھا تین کی ویر اگلی ویڈیو یا پھر اگلے لیکچن میں تب تک کے لئے اللہ حافظ